اس وڈیو کو ہم پڑھیں گے فیشیز کے بارے میں اور سب سے پہلے جو اس کا فائلم ہے انیتہ انیتہ کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکنڈ فائلم ہے نیتھو سٹور میٹا اور اس کو ہم سیکنڈ وڈیو میں دیں گے این ایتھو جو ہے ایک کا مطلب ہے نوٹ اور نیتھا کا مطلب جاز مطلب اس میں جاز پریزمٹ نہیں ہوتی اور سیکلو سٹور میٹا جو ہے ان کا ماؤتھ جو ہوتے وہ رونڈڈ ماؤتھ ہوتے اور یہ فشیز کیا ہیں پیرسائٹک ہیں اپنی ہوس پر اٹیک کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ جالس فشیز ہیں ان میں جاز پریزنٹ نہیں ہوتے راونڈڈ سیکٹوریل ماؤت ہوتا ہے اس میں اور یہ جو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے یہ راونڈڈ ماؤت ہے اور اس میں مینی رنز آف ٹیتز پریزنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ٹیتز پریزنٹ ہیں اور رنگ کی شیپ پریزنٹ ہے اور جو اس میں فشیز آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہیگ فشیز اور ایمپریز اور اگر ہم ان کے میٹابولیزم کی بات کریں تو یہ کیا انہیں تھا جو فشیز ہوتی ہیں وہ ایکٹو تھرمک ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنا بوڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ خود سے ریگولیٹ نہیں کر سکتی یا مینٹین نہیں رکھ سکتی اور جو ان کا میٹابولیزم ہے وہ کول وارٹر میں کیا ہوتا ہے جب ان کا میٹابولیزم سسٹم سلو ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ دیئر فور ڈیو نوٹ ہیو ٹو ایچ ویری مچ تو وہ زیادہ نہیں کھائیں گے ان میں کوئی سٹمک پریزنٹ نہیں ہوتا اور اس میں لانگ گرٹ پریزنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ پیرسائیٹی کے ہوسٹ پر ٹیک کرتے ہیں اور ان سے بلڈ سک کرتے ہیں ہوسٹ چیزیں جو لیتے ہیں اس کے لئے لانگ گرٹ میں اس کو ڈائیجسٹری ایبزورب اگرہ کرتے ہیں اس کے بعد لیمپریز فیڈ کرتی ہے کس پہ ادھر فشیز پہ اینڈ میملز پہ اس کے بعد بات کریں تھے انٹی کو اینگولینٹ فلوڈ ہوتا ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے جو بلڈ کلوٹنگ کو پریونٹ کرتا ہے تو یہ کیا کرتی ہیں اپنے ہوسٹ سیل میں ہوسٹ سپیشی میں انجیکٹ کرتی ہیں اس کو اور پھر وہ کیا کاؤز کرتا ہے کہ ہوسٹ جو ہے مور بلڈ سرکولیٹ کرے گا یا جنریٹ کرے گا اور بلڈ کلوٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی اور ہیک فشیز جو ہے وہ اس کے وینچرز ہیں مطلب کیا ہے کہ وہ موسٹلی ڈیڈ اینیملز کو کھاتی ہیں اور یوز کرتی ہیں رو آف شارپ ٹی بریک ڈاؤن کرنے کے لئے اینیملز کو جیسے کہ میں نے بھی یہاں پہ آپ کو شارپ ٹی دکھائے ہیں یہ ٹی پریزنٹ ہیں ان کی فارم میں اور اس کے بعد اگر اس کے بات کریں بوڈی کورنگ کی تو ان کی جو بوڈی ہوتی ہے وہ کورڈ ہوتی ہے سکن سے وہ نہ ہی ڈرمل ہیں نہ ہی ڈرمل سکلز اس پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور جو سکن آف ہیک فشیز ہوتی ہے اس میں سلائم گلینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں سلائم گلینڈز کیا کرتے ہیں یا ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہ ڈیفینس کا میں ایز اڈیفینس میکنیزم رول پلے کرتے ہیں پورٹیکٹ کرتے ہیں یا آوٹر ڈیمی سے یا انجری وغیرہ سے بوڈی سکن کو پورٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ سلائم گلینڈز کیا کرتے ہیں سم ٹائمز کبھی انہوں نے کلو اپ کرنا ہوتا ہے سٹوپ کرنا ہوتا ہے یا پیونٹ کرنا ہوتا ہے اینیمی فشیز گلز جو ان کی اٹیک کرنے والی فشیز ہوتی ہیں ان کی گلز پر کو اور کیاہز کیا کر دیتے ہیں ان کو ڈیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان کی اپینڈیجز کی بات کریں تو ان میں اپینڈیجز نہیں ہوتے اور آل دو اگرچہ ان میں مست ڈو ہیوار ڈورسل ڈورسل کا مطلب ہے بوڈی کے اپر سائیڈ پر فنز ہوتے ہیں اور کیڈل فنز یا تو کیڈل فنز ہو سکتے ہیں کیڈل فنز کون سے ہوتے ہیں ٹیل والے اس کے بعد ان کی ریپرڈکشن کی بات کریں تو ریپرڈکشن ان لیمپریز کیا ہوتے ہے ایکسٹرنل ہوتی ہے اور موڈ آف فرٹیلیزیشن جو ہے ان میں لیمپریز میں ایکسٹرنل ہوتی ہے اور موڈ آف فرٹیلیزیشن جو ہے ہاغ فشیز میں ابھی تک نام نہیں ہوا مطلب یہ پتہ نہیں چلا اور اس کے بعد ڈیویلپمنٹ جو بہت گروپس میں ہوتے ہیں وہ پروبی بیلی اکسٹرنل ہی ہوتی ہے اکسٹرنل کا کیا مطلب ہے کہ آؤٹر انوارمنٹ میں یا فریش وارٹر ہی بیٹیٹ میں ان کا پروسیز ہوتا ہے اس کے بعد ان میں کوئی پرانٹل کیر نہیں ہوتی جیسے انیمالز میں ہوتی ہے کہ بی بی ہونے کے بعد انہیں مدر فیڈ کرتی ہے یا ان کی کیر کرتی ہے اس ایسا اچ کوئی ان میں پروسیز نہیں ہوتا اور not much is known about the hag fishes reproductive process نہ ہی اس کے fertilization process کا بھی تک کوئی صحیح knowledge ہویا ہے ملی ہے information نہ ہی ان کے reproductive system کے بارے میں اور اس کے بعد believe کرتے ہیں کہ جو hag fishes ہوتی ہیں وہ صرف 30 eggs produce کرتے ہیں over whole lifetime میں اس کے بعد ان کی جو most species ہیں hermaphortires ہیں کا کیا مطلب ہے کہ ایک organism میں بودھ مل این فیمیل sex organs present ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی very little of the larva stage ہوتی ہے کہ that characterise the lampreys اس میں lampreys میں little character ہے جس کا کیا مطلب ہے کہ lampreys are able only to reproduce once ایک ہی time بس ایک ہی دفعہ انہیں reproduction کا process کرنا ہوتا ہے بار بار نہیں اس کے بعد external fertilization after external fertilization lampreys میں کیا ہوتا ہے ان کا colicas وہ ایک جو part ہوتا ہے اگر نہ تو وہ open رہتا ہے allow کرتا ہے fungus کو کہ وہ انٹر ہو اس کی انٹر سٹائر میں اور ان کو kill کریں اور اس کے بعد lampreys میں reproduce ہوتے ہیں reproduction کا process یا reproduce کہا ہوتے ہیں کس habitat میں ہوتے ہیں تو وہ fresh water پارٹر میں یا river beds میں اور پیر کی فارم میں ور کر کے build کرتے ہیں نیسٹ جہاں پہ انہوں نے اپنے ایکس کو رکھنا ہوتا ہے about an inch بیندہ سیڈیمنٹ سیڈیمنٹ کے اندر ایک انچ تک آگے کر کے انہوں نے اپنے ایکس کو رکھنا ہوتا ہے اور وہ جو نیسٹ تیار کرتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ فشیز پیر فارم میں اپنے گروپ بنا کے ایک نیسٹ تیار کرتے ہیں اور اس میں پھر اپنے ایکس رکھتی ہیں اور اس کے بعد hatching کے بعد کیا کرتے ہیں جو larval stage ہوتی ہے وہ four years تک اس میں development ہوتی رہتی ہے اور پھر جا کے ان کا adult بنتا ہے سیڈیمنٹ